یہ دیکھیں جی ویئرز آج ہم نے بہت ہی مزیدار اور یمی سا ملکی ڈریم کیک گھر پہ تیار کیا ہے بہت ہی زبردست یہ تیار ہوا ہے ہم نے اس کو گھر پہ بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے ریسپی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیا ہے انڈ تک واؤچ کیجئے گا ٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیکریوں کے مہنگے سے مہنگے کیک بھی فیل ہو جائیں گے بہت ہی یمی یہ کیک تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرز آج سناز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ملکی ڈریم کیک جسے کے ٹرکیش ٹریس لیچیز کیک بھولا جاتا ہے تو ہم آج یہ یمی سا مزیدار سا کیک بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں لیے ہیں چھے انڈے لیے ہیں میدہ لے لیا ہے ونیلہ ایسنز ہے ہمارے پاس چینی ہے دودھ لیا ہے کریم لیا ہے ہم نے سمپل وپنگ کریم بھی لیا ہے لیکن وہ میں نے فریج میں رکھی ہے تو وہ پھر میں بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور سب چیزوں کو ہم نے سیم کپ سے میر کرنا ہے اور ہم نے اپنا یہ مزیدار سا یمی سا کیک تیار کرنا ہے تو آئیے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم میں نے چھے انڈے توڑ لیا ہے ایک بال میں تو اس کو اب ہم بیٹ کریں گے پہلے سپیڈ سلو رکھیں گے اور آہستہ آہستہ ہم سپیڈ کو تیس کرتے جائیں گے جرز آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے پھول کے ڈبل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا کیسا فومی ٹیکسٹر آیا انڈے ہمارے نورمل ٹیمپریچر پہ ہوں گے تو یہ فومی ٹیکسٹر آئے گا ورنہ آپ جتنا مرضی بیٹ کر لیں یہ نہیں ایسے ہوں گے چینی ناپ رہی ہوں یہ دیکھیں آدھا کپ چینی ہے آپ مہیرنگ کپ سے بھی ناپ سکتے ہیں میرا نئی مہیرنگ کپ ٹوٹ گیا تھا تو اس لیے میں اس سے ناپ رہی ہوں اس ٹیکنگ کے لیے جو مہیرنگ کپ یوز ہوتا ہے یہ بھی اسی کے برابر ہے تو اس لیے میں اس کو یوز کر رہی ہوں آدھا کپ چینی ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ ہی ہم اس میں آئل کا ڈالیں گے اور اب ان چیزوں کو دوبارہ سے ہم اچھے سے بیٹ کریں گے میں نے نورمل شوگر ڈالی ہے میں نے اس کو گرانڈ نہیں کیا میں نے موٹی ڈال دی کیونکہ ہم نے اس کو بیٹ اتنا کرنا ہے کہ یہ خود ہی اس میں مکس اپ ہو جائے گی یہ دیکھیں جو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہیں تین چیزوں کا یہ مکسچر ہے انڈے آئل اور چینی دو چھٹکی کے قریب ونیلا پاورٹر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ونیلا ایسنس ہے تو دو ٹی سپون ونیلا ایسنس شامل کریں گے ونیلا ایسنس ہی ہم اس میں نمکہ ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا بیلنس کا تیزت آئے گا دیکھیں یہ چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں سے یہ بیٹر نکال دیں گے یہ دیکھیں ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے ڈیڑھ کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ میدہ لے کے ایک ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف ایک ٹی سپون اس میں زیادہ بیکنگ پاورڈر نہیں جاتا کیونکہ ہم اس میں انڈے زیادہ شامل کر رہے ہیں تو اسی انڈوں کے سی ہی یہ فلفی تیار ہوگا اس طرح چھاند کے ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اب اس کو پہلے مکس کرتے ہیں باقی کا آدھا کپ ہم بعد میں ایڈ کریں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے کیونکہ بال بھی چھوٹا ہے اور پھر یہ جو اس کا فوم بنا ہوئے یہ فومی اس کا جو ٹیکسچر ہے یہ بر کر آرہانا چاہیے یہ خراب نہیں ہونا چاہیے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے ایک ہی سائٹ پہ ہم مکس کریں گے اس کی مکسنگ بہت آپ نے کیرفلی کرنی ہے باقی کا بھی ہاف کاف میدہ اس میں شامل کر دیں گے اور اب دوبارہ سے ہم اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں آم رام سے اس کی مکسنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بٹر پیپر بچھا کے سائٹیں بھی اچھی طرح سے آئل سے گریس کر لی ہوئی ہیں اور نیچے میں نے بٹر پیپر بچھایا نہ بھی بچھائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی بیکنگ پین میں یا ٹین میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بعد میں آپ سر ونگلش میں اس کو ٹرانسفر کر لیں لیکن میں اس کو ڈریکٹ کسی میں بنا رہی ہیں چیز ہماری پیار ہے اس کو ہلکا سا ٹیپ 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 کریں گے تاکہ اس کے جو ببلز ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ دیکھیں نہیں تو آپ کسی بھی نوکتار چیز سے تھوڑا ایسے کریں گے نہ تو اس کے ببلز ختم ہو جائیں گے آپ چاہیں تو اس کو اوون میں بیک کر لیں نہیں تو آپ پتیلے یا کڑائی میں بھی آپ اس کو ایزیلی بیک کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو میں اس کو کو اس وقت اوون میں 180 ڈگری پہ بیک کروں گی اور پھر میں آپ کو یہ چیک کراتی ہوں جب تک ہمارا کیک بن رہا ہے تو ہم اس کے لیے دودھ تیار کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ملکی ڈریم کیک ہے تو اس کو ملکی ملکی بنانا ہے اسی والے سیم کپ سے میں نے مہیر کیا ہے تو تین کپ دودھ ہے تو یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں آدھا کپ ہم اس میں چینی ڈالیں گے آدھا کپ ہم نے کیک میں ڈالی ہے اور آدھا کپ ہم اس میں دودھ میں ڈالیں گے اور ساتھی ایک پیکٹ کریم کا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کریم کا پورا پیکٹ ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے دو پیکٹ اسی لیے لیے کیونکہ کیک ہمارا بڑے سائز کا ہے تو اس کو ہمیں زیادہ کریمی بنانا ہے اور ہم کیرمل ساوس بنائیں گے اس میں بھی ہمیں کریم ایڈ کرنی ہے اور اوپر گارنش کے لیے بھی ہمیں کریم چاہیے ہوگی اس لیے میں اس میں دو پیکٹ کریم کے یوز کر رہی ہوں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اب ہم کور کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارا کیک تیار ہوتا ہے تب تک یہ بھی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے میرز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے نکال کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے میں ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو باہر رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو اب ہم اس کو اس میں سے نکالتے ہیں کنارے پہلے الگ کر لیں گے اب یہ جو ہم نے بٹر پیپر رکھا ہوا تھا یہ ہم نکال لیں گے اس پر سے بھی اتار لیں گے اور یہ کیک جو ہے اس کو اب ہم اسی ڈش میں واپس رکھ دیں گے پورے کیک میں ہم فوک کے ساتھ اس طرح سراغ کر لیں گے دودھ کریم اور چینی کا مکسٹر جو ہم نے فریج میں رکھا تھا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور چینی بھی اس میں اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کو ایک دفع پھر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو اب ہم اس پر ڈال دیں گے تین کپ دودھ سے ہم نے یہ مکسٹر تیار کیا تھا تو یہ سارا ہی ہم اس پر ڈال دیں گے ابھی آپ کو یہ دودھ زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن تھوڑی دیر بعد یہ سارا کیک اس دودھ کو ابزورف کر لے گا اور یہ اس کے اندر جو ہے بہت ہی جوسی سا اور مزے کا ملکی ملکی سا ہمارا کیک تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کافی اس کے اندر چلا گیا ہوگا یہ میں نے ایک کپ کے کریم ویپنگ کریم لی ہے یہ فلیورڈ ویپنگ کریم میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں میں سمپل ویپنگ کرلوں گی پیرزا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کریم ویپنگ چکی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی کنڈیشن ہونی چاہیے بہت زیادہ بھی ہم نے اس کو بیٹنی کرنا کہ یہ سخت ہو جائے اس کی سوفنس ختم نہیں چاہیے اور یہ دیکھیں اس ہی کنڈیشن میں ہمیں یہ کریم چاہیے تو آئیے اب ہم اس کا نیکس ٹیپ شروع کرتے ہوں یہ دودھ جو ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ سارا اس میں اچھی طرح سے ایبزور ہو چکا ہوا ہے تو اب ہم اس کے اوپر کریم ایک ڈیڑھ کپ کے چینی لی ہے یہ پین میں ڈال دیں گے اور اس کو پین میں پھلا کے بلکل لو فلم پہ چھوڑ دینا اور بلکل ہم نے اس کو چمہ چبی نہیں لگانا جب تک یہ خود سے ملٹ نہیں شروع ہاتھی ہم اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے اس لیم جیسے چینی ملٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں 100 گرام ڈیری کریم اور 1 ٹی سپون بٹر ایڈ کر اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر اس سوس کو گرم گرم ہی ہم سٹرین کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کو اگر شگر کا دانہ رہ گیا تو وہ نکل ہماری کریم سٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جو کریمل سوس بنائی تھی یہ تھنڈی ہو چکی ہے اس کو اس کے اوپر پھلا دیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی آپ نے سب کچھ ایڈ کرنا ہے کریم کے اوپر فورا آپ نے کریمل سوس نہیں لگا دیں نہیں ورنہ یہ سب کچھ مکس ہو جائے گا اور لیئرز الگ الگ نہیں بنائیں ہر چیز کی الگ الگ لیئر ہونی چاہیے اور الگ الگ چیز کا ٹیسٹ آنا چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری کریمل سوس تیار ہوئی ہمارا مزیدار سا ملکی ڈریم کیک تیار ہے بہت ہی زبردست اور لا جواب یہ تیار ہوا ہے اگر آپ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیار سا کمنٹ کرنا ہر کس مگ بھول گا دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسا ہی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ میں آپ کو یہ کٹ کر کر نہیں دکھا سکتی کیونکہ یہ آرڈر کا کیک ہے اور اس کو مجھے ڈیلیور کرنا تو انشاء اللہ جب بھی میں اپنے گھر کے لئے بناوں گی تو میں آپ کو یہ چیک کراؤں گی یہ دیکھیں آج میں نے اپنے گھر کے لئے ملکی ڈریم کیک بنایا تو میں آپ کو چیک کراتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا لگتا بسم الرحمن الرحیم آرے کیک کی لگ چیک کریں م م م بہت ہی سافٹ ہے اور بہت ہی کریمی کیک ہے بہت موسیقی